موسیقی یعنی ڈی بی ٹی یوجنا کے ذریعے خات سبسیڈی لینے والے لابارتیوں کے بینک خاتوں میں یہ سبسیڈی ایڈوانس میں پہنچ جائے گی اور وہ بازار میں کہیں سے بھی اناج خرید سکیں گے یہ یوجنا چنڈیگر پوڈوچیری دادر اور ناغر حویلی میں لاغو کی جا چکی ہے اس سے دیش کے اکیاسی کروڑ لوگوں کے لابانویت ہونے کی سمبھاونہ ہے بھارے سرکار کا دعویٰ ہے کہ ویبھن سماج کلیان یوجناوں میں بچت ہوئی یہ رقم اس ویتی ورش میں ڈی بی ٹی کے تحت بگتان کی گئی سبسیڈی رقم کے برابر ہے یعنی اس سے تقریباً ایک سال کی سبسیڈی کی بچت ہوئی وہ لیکنی ہے کہ ڈی بی ٹی کے تحت اٹھتر یوجناوں میں سبسیڈی سیدھے لابارتیوں کو دی جاتی ہے اس سسٹم کی شروع دوہزار تیرہ میں یو پی سرکار کے دوران ہوئی تھی موڈی سرکار کی لگام لگ سکے گی ایک انمان کے مطابق پی ڈی ایس کے تحت دیے جانے والے اناج سامان میں ہونے والی چوری کی وجہ سے ویتی ورش دوہزار تیرہ چودہ کے دوران قریب اکسٹھ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا دوہزار چودہ میں یوجنا ایو کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ تمام دعویوں کے باوجود پی ڈی ایس کے تحت جاری ہونے والا کم سے کم چالیس پرتیشت اناج اور ان سامان غریبوں تک نہیں پہنچ پاتا اس کی وجہ برشتہ چار ہے نیشنل سیمپل سروے کی ایک رپورٹ کے مطابق دیش کی ساٹھ فیصدی غریب جن سنکھیا جن راجیوں میں رہتی ہے ان میں پی ڈی ایس کا پچاس فیصد سے زیادہ اناج بیچ میں ہی غیب ہو جاتا ہے دیش دیش انتر میں آج بات اسی فیشہ پر اس چرچہ میں میرے ساتھ جن رہے ہیں وارج جو اور ادیوگ منترالے میں سچے ہو رہے اجی دوہ ہمارے ساتھ ارتشاستری جہاں بھی ہوں گے اور ساتھ ہی یہاں سٹوڈیوں موجود ہیں ساماجے کارکرتہ بھراج پٹنایک اور اریتکہ کھیڑا آپ سبھی کا سواگت ہے میں اریتکہ آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے کہ پی ڈی ایس کے ذریعے سے جو سبسیڈی دی جاتی ہے اس کو ایڈوانس میں سیدھے لوگوں کے خاتوں میں پہنچا دیا جائے اور چونکہ لپی جی کی یوجنا جو تھی اس پر سبسیڈی جس طرح سے دی گئی اس کو کامیاب مانتی ہے سرکار اس لیے اس کو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیا کہہ گیا تو جو لپی جی کے آنکڑے سرکار بار بار سامنے رکھتی ہے اس پر بہت بڑا بیواد ہے ارتشاستیوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا اتنی ہی جتنی سیونگز سرکار کہہ رہی ہے وہ واسطہ میں سیونگز ہوئی ہیں کے نہیں اور دوسرا اگر سبسیڈی گھٹی ہے تو کہیں کئی پر اس کا گھٹنے کا کارن یہ بھی ہے کہ لوگ جو پہلے لاباندویت ہو رہے تھے اور جو انٹائٹرڈ بھی ہیں ان کو سبسیڈی ملنا بند ہو گیا ہے اس وجہ سے سبسیڈی گھٹ گئی ہے تو لوگ جو انٹائٹرڈ ہے اور ان کو اگر ہم ہٹا دیں اور اس کو سب کے سامنے سیونگز کے روپ میں پرستود کریں تو وہ ایک کافی اپتی جنک آنکھڑا ہے میرے حساب سے دوسرا جو پی ڈی ایس میں ابھی تک ڈی بی ٹی کے پائلٹ ہوئے ہیں یا کیروزین میں بھی ہوئے ہیں اس میں کافی دکتیں آئیں ہیں جیسے پونڈیچیری میں انہوں نے شروع کیا تھا اور تین مہینے بعد اتنی زیادہ دکتیں ہوئیں کہ وہ وہاں کی راج سرکار نے کہا کہ ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے آپ اسے واپس لے لیجے ہم اناج ہی دیں گے لوگوں کو اس کے بعد انہوں نے جو اناج دینا شروع کیا ہے وہ ایک چلی راج کے خرچ سے دیا جا رہا ہے اور پھر اوکٹوبر پچھلے سال سے انہوں نے پھر سے کیش شروع کیا جو کیندر سرکار کی طرف سے جا رہا ہے لیکن سرکار دوارہ ہی کروائی گئی ایک ایویویشن جے پیل کر کے ہیں ایمائیٹی کے لوگ ہیں اسی میں بہت سپشٹ پرینام آرہے ہیں وہ ایویویشن نہ صرف پودوچیری میں ہوئی تھی چندگاڑ اور دادرانگر حویلی میں بھی ہوئی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ساٹھ پرتیشت لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ جو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈریون پولیسی میکنگ کے جو ہمارے سامنے تتھے ہوں گے اس کے حساب سے ہم آگے اس کو بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے تو جو تتھے سامنے آ رہے ہیں وہ بہت نراشہ جنک ہیں اور پھر بھی اگر سرکار اس کو آگے کر رہے ہیں تو یہ کافی عجیب طرح کر رہا ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں عجیدوہ صاحب آپ کا بہرہ سرکار میں اور مہارش سرکار میں بھی کام کاش کا لمبا تجربہ ہے اور یہ جو یوجنائیں شروع ہوئی ہیں دوہزار تیرے سے ابھی تک کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کا بھی کہیں نہ کہیں میں کچھ رول رہا ہے کیا کہیں گے ابھی جو ریتی کا کہہ رہی تھی اس میں کچھ سچائی ہے یا آپ مانتے ہیں کہ یہ سب باتیں ایسی ہی ہیں اور اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے جو سرکار نے یوجنہ بنائی ہے قربان جی میں اتنا کہنا چاہوں گا ایک تو ہے ادیش کیا ان یوجنہوں کا ادیش ہے اور دوسرا یہ کاریانویت کرنے میں کیا گلتیے ہو رہی ہیں ان میں صدھار ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ دیکھنا چاہیے principle میں یا جو آدھار ہے مجھے لگتا ہے کی تارسکیم آپ نے جو سبسیڈی دے رہے ہیں جو لاب آپ دینا چاہتے ہیں وہ کسی اور کنا جائے جو لابارتی اس کے eligible ہے اس کو جانا چاہیے جسے targeting of the subsidy کہتے ہیں دوسرا آج جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت سبسیڈی پہنچتی ہی نہیں ہے لابارتیوں تک وہ خرچے میں نکل جاتی ہے بہت بڑا سرکاری جال سٹیٹس میں سینٹر میں بنا ہوا ہے جس کو اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے بہت لاب گلت آدمیوں کے اوپر بھی جا رہا ہے اور بہت کافی بڑی سنکھیا میں شاید اس کو بہت رشتہ چار بھی ہو رہا ہے جیسے ابھی آپ نے آنکھ میں بتا ہے ان سب چیزوں کو کیسے ہم ان سے پار کیسے ہو کیسے ان کو سالو کریں اس کے لیے یہ ڈائریک بینیفک ٹرانسفر سکیم کا دوہزار تیرہ میں ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ان کو کاریانویت کیا گیا تھا اور یہ نہیں کہ ایک دم کر دیا گیا تھا اس کئی سکیم میں کئی سٹیٹس میں اس کے پائلٹ پروجیکٹس ہوئے پائلٹ پروجیکٹس کرتے کرتے چھ سات سال پہلے لگائے گئے اس کے بعد دوہزار تیرہ میں اس نے اس کو شروع کیا گیا آج ایک سو پہتیس سکیم پہتیس کھاتے یا منٹرالے جو ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی سکیم چلا رہے ہیں اب کیا اس کے اندرے سے ابھی بھی بتایا اور آپ نے بتایا اس کا آئیڈیا کیا ہے کہ جو آدمی جس کو ہم نے لاب دینا ہے اس کے کھاتے میں وہ اتنے پیسے پہنچ جائے اور اب اس کے اندر ارچنے جرور پڑی ہوں گی دیکھئے ابھی آپ نے پہل یوجنا کا ذکر کیا کہ جس کے نیچے کیا لپی جی سبچنی دے رہے ہیں ایک سو پچاس ملین لوگ پندرہ کروڑ لوگوں کو وہ دیا جا رہے ہیں جرور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گلتیے ہوں جرور ہو سکتا ہے کہ ارچنے ہوں اور دو ارچنے جو میرے میں جس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شہر میں یہ ایمپلیمنٹ کرنا کاریانویت کرنا تھوڑا آسان ہے گاؤں میں کرنا کٹھن ہے اس کے بھی دو کارن کارن ہمارے پاس گیارہ ہزار ہی گاؤں ہیں جہاں پانچ ہزار سے لوگ سنگیا جادہ ہو اور بینک کی برانچ میں آتا ہوں آپ کے پاس بیراج پٹنایک آپ کا کیا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی جیسے آجیہ جی نے بھی بتایا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکیج ہوتا ہے پرابلم بھی ہوتی ہے بھرشتہ چار بھی ہوتا ہے وہ تو ہماری سوسائیٹی میں آہی گیا ہے تو کیا اس وجہ سے اس یوجنا کو ختم کر دینا چاہیے نہیں دیکھئے پہلے تو میں یہ کیر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کافی کنفیوزن ہے ڈی بی ٹی کے معاملے میں جو الپی جی میں ہو رہا ہے اس میں کنزیومر کو گیس ملتا ہے انت میں آپ جو سبسیڈی کا پیسہ ہے کنزیومر کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں اور کنزیومر جو ہے وہ پیسہ اسمال کرتا ہے گیس کی سبسیڈی کے لیے پیڈی ایس میں جو ڈی بی ٹی کی بات ہوئی تھی جو دوہزار تیرہ میں جو بات ہوئی تھی وہ کیش ٹرانسفر نہیں تھا کیش ٹرانسفر اور ڈیریک بینیفیٹ ٹرانسفر میں ایک بہت بڑا انتر ہے کیش ٹرانسفر میں یہ ہے کہ آپ نے پیسہ ڈال دیا بینک اکاؤنٹ میں اب وہ جو ہے کنزیومر وہ جا کے کہیں سے بھی خرید لے ڈیریک بینیفیٹ ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ آج آپ جب دکان جاتے ہیں راشن کی دکان مان لیجے آپ پانچ روپے کلو میں سامان لے رہے ہیں تو آپ دکاندار کو پانچ روپے دے رہے ہیں لیکن اس کا جو مارکٹ ریٹ ہے وہ پندرہ روپے ہیں تو دکاندار کے پاس انسینٹیو ہے کہ وہ پانچ روپے کی چیز کو بازار میں پندرہ روپے میں بیج دے ڈی بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو دس روپے ہیں وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گا دکاندار کو مارک پندرہ روپے میں ملے گا میں پندرہ روپے دوں گا اور جو کمیشن کی رقم ہے وہ دکان کے پاس ڈریکٹلی چلے جائے گی تو یہ سبسیڈی ٹرانسفر ہے یہ بہت ہی ایک الگ سکیم تھی جو دو ہزار تیرہ میں آئی تھی اس کا کیش ٹرانسفر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ہم کیش ٹرانسفر تو اس میں بھی ہوگا ہے نا سبسیڈی ٹرانسفر ہو رہا ہے کیونکہ اس کا نام دے دیا آپ نے فرق یہ ہے جو کسٹمر ہے مطلب اگر میں لابارتی ہوں یا حق دھاری ہوں کیونکہ راشتر خادصرکشہ دینیم جو ہے جو قانون جو ہے اس میں میں حق دھاری ہوں میں راشن کی دکان سے جا کے راشن کا سمان گلہ اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن اگر کیش ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کہیں سے بھی لے لوں بازار ویوستہ سے تو یہ جو ہے کنفیوزن جانبوچ کے کیا گیا ہے ان میں بہت انتر ہے جہاں تک کی کیش ٹرانسفر کا سوال ہے اس کا ویروت میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں کیونکہ پرش پردھان دیش میں اگر آپ کیش بانک اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کا اپیوک کیسے ہوگا پہلے اس پر سوال یا نشان ہے دوسرا بانکنگ ویوستہ تیسرا اگر مجھے پینتیس کلو اناج مل رہا ہے تو اگلے مہینے بھی پینتیس کلو اناج ملے گا آج آپ اگر مجھے کیش دے رہے ہیں اگلے مہینے بازار میں اناج کا بھاو بڑھ جاتا ہے تو میں کم اناج خریدوں گا تو انفلیشن ایجسمنٹ نہیں ہو پاتا ہے کئی کارنے میں آپ کو پندرہ کارن گنا دوں گا کیونکہ آپ نے جو چوری کے آنکھڑے بتایا وہ ایکشلی بہت پرانے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو چھتیس گھڑ میں دوہزار تین سے رامن سنگھ نے بہت ایفرٹس کیے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو پتاس پرتیشت چوری ہو رہی تھی اناج کی وہ گھٹ کے دوہزار گیارہ بارہ میں دس پرتیشت سے کم ہو گئی تھے آہا تیس پرتیشت ہے اس وقت نہیں دس پرتیشت ہے یہ جو آنکھڑے ہیں اسی لئے میں کہہ رہی ہوں یہ آنکھڑے پرانے ہیں اور میرے خیال سے آپ گولاتی والی جو ریپورٹ ہے اس پہ نربھر کر رہے ہیں دوسرا خادر سرکشہ قانون جب لاغو ہوا تو اس کی وجہ سے بھی بہت راجیوں میں صدھار آیا اور اس کا سب سے اچھا نمونہ مدی پردیش ہے وہاں پر ہم دوزار تیرہ میں گئے تھے جب خادر سرکشہ قانون لاغو نہیں ہوا تھا اور ہم نے پایا کہ جتنا لوگوں کو ملنا چاہیے اس میں سے ان کو چالیس پرتیشت ہی مل رہا تھا اس کے بعد دو بار ہم گئے ہیں اور دونوں بار ہمیں نبے پرتیشت سے زیادہ لوگوں نے بتایا کہ ان کو مل رہا ہے تو خادر سرکشہ جو پی ڈی ایس ہے وہ بد سے بدنام برا والی بات ہے جو آنکھڑے ابھی بھی بار بار اُبھر کے آتے ہیں آپ چاہتیے کہ وہ سسٹم ہی شلنا چاہیے جی ہاں اور آپ یہ میں ہی نہیں چاہتی ہوں وہاں کے لوگ بھی جاتے ہیں اور اور وہاں کے راجنیتک لوگ بھی جاتے ہیں جب دو سال پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی تب سارے ہی راجیوں کے مکہ منتری نے ہاتھ کھڑے کر دیا انہوں نے منہ کر دیا ہم نہیں کریں گے یہ پائلٹ اسی وجہ سے سرکار کو ان تین چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جا کے اپنے پائلٹ کرنے پڑے بس بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بات ہے کہ سیدھانتی روپ سے یہ ٹھیک ہے کی نہیں اور دوسرا ہے کہ کریانون اس کا ٹھیک سے ہو رہا ہے کی نہیں جیسے ریتی کھا جی نے بتایا یہ تینوں راجیوں میں جو ریپورٹ آئی ہے وہ ہے کہ یہ چلی ہی نہیں ہے تو آپ کس آدھار پہ کچھ ٹرانسور پہ جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے جتنا مجھے گیان ہے پی ڈی ایس سکیم جیسے کاریانویت کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو ہزار تیرہ کے جو کہا گیا تھا اس کی طرح نہیں ہونے والی جو ابھی ہم کر رہے ہیں ایل پی جی گیس کے اس کے طرح کرنے کا ارادہ ہے آج پانچ سو ارسٹھ روپے ہر سلینڈر کے پیچھے بینک میں جمع ہو جاتے ہیں سلینڈر جس کو بلنا ہے اسی حساب سے جو پرستاو چل رہا ہے ابھی چرچہ میں وہ بلکل وہی ہے کہ اگر جس آدمی کو اگر 35 کے لوگ فور سیکیورٹی ایکٹ کے نیچے دینا ہے اس کو تین روپے کی اگر سبسیدی آنی ہے تو ایک سو پانچ روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع وہ کرنے کا ارادہ ہے یہ ابھی تک سرکار نے گھوشنا نہیں کی کہ ہم کب سے اس کو کرنے والے ہیں ابھی بھی یہ پائلٹ پروجیکٹ سٹیڈ میں ہے پر سرکار نے ایک گھوشنا کر دیا ہے کہ اب ہم نے جو ایک سو پچاس ملین ایل پی جی سلینڈر والوں کے لیے کیا تھا اگلے مہینے سے ہم خاد کے اوپر اچھا میں آپ سے ایک اور چیز کہتا ہوں اجا جی اجا جی اجا جی ایک سیکنڈ تین راجے ہیں اڑی شاہ پشن بنگال اور ترپورا انہوں نے منہ کر دیا کہ صاحب ہم نہیں چاہتے اس یو جنا کو اور بھی شاید کئی راجے ہیں کہ جن میں یہ بات چل رہی ہے کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ صاحب ہم گینیس بوک آف ریکارڈ بنائیں گے دنیا کا سب سے بڑا دیش بن گیا ہے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر اسکین تین سال میں یہ سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور سرکار کی ہی جو کمیٹی ہے جو یوجنا آئیوگ نے بنائی تھی اس نے کہا کہ صاحب اس میں بہت دقیقت آ رہی ہے دوہزار تیرہ کی ہی اسے لے کے پندرے تک اس میں جو انہوں نے کیا ہے چودہ تک تو ان سب کے باوجود ایشین ڈیولیمنٹ بینک کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ صاحب چوری ہو رہی ہے کوئی اس پہ بحث ہی نہیں ہے مطلب کہ اس میں بھرشتہ چار نہیں ہے بڑے پیمانے پہ بھرشتہ چار ہو رہا ہے کہا گیا کہ ٹو جی سکیم سے بھی بڑا بھرشتہ چار ہے ایک سٹھ ہزار کروں اس میں تو اڑتہ لیس اس کے باوجود یہ کہ نہیں صاحب ہم تو یہ ہی کریں گے اس کا کیا جسٹیو ہے دیکھیں صاحب اگر آپ کو جاتھو جب وہ راجیب گادی پردان منتری تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ڈھائیا نے پندرہ پیسے ترکار کے خرچ جو کرچہ کرتے ہیں وہ لابارتی تک پہنچتے ہیں بلکل یہ کچھ corruption کچھ cost of leakages ہو رہے ہی اس سسٹم میں اور دوسرے قسم کی بھرشتہ جار کے علاوہ اور cost of administration جسے کہتے ہیں بیوراکریسی کا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈی بی ٹی یا cash transfer بولیے کی ایک دم سب چیزیں ایک دم اس میں صدر جائیں گی ابھی یوزنان بینک اکاؤنٹ کھولنے کی تیرہ کروڑ لوگوں نے کھولا وہ ابھی شروع ہے آدھار سے اس کے لئے لنک کیا جائے کہ نہیں کیا جائے وہ ایک بڑا پریشنر رہے گا اور تیسرا موبائل فون کہاں تک پہنچے گا کئی چیزیں مجھے مجھے سوال پوچھ لیں اس لئے ان سب چیزوں کا ابھی میں تو یہ کہوں گا کہ شروع میں یہ ایکسپریمنٹل سٹیج ہے بلک کی پورے کنٹری وائد ہم یہ شروع کرتے ہیں میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں کہ جہاں تک کی کیش ٹرانسٹر کی بات ہے کیونکہ میں سپریم کورٹ کمیشن میں رہا ہوں میں وادوہ کمیشن کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے میری یہ رائے ہیں کہ اگر سرکار کیش ٹرانسٹر کرتی ہے تو یہ جو خادی سرکشہ قانون ہے اس کے ویروض ہے کیونکہ خادی سرکشہ قانون میں میں صرف ان کا ذکر کیا گیا ہے پیسے کا نہیں یہ کہا گیا ہے شیڈیول میں کہیں پہ کہ راج سرکاری کچھ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں لیکن جو مول انٹائٹلمنٹ ہے تو میرے حساب سے کیش ٹرانسٹر is illegal یہ گیر کانونی ہوگا اگر سرکاریہ کرے گی اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو ختم ہو جائے گا دوسری بات جہاں تک کی خادی سرکشہ کی بات ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے آنکڑے دیکھئے بھارت میں کوپوشن کے لگ بک 30% بچے کوپوشت ہیں ہم سے کم جو وکسد دیش ہیں وہاں کم بچے کوپوشت ہیں بنگلہ دیش جیسا دیش جو بغل میں ہر سوشل انڈکیٹر سے ہم سے آگے نکل گیا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ جب بھوجن کا ادھیکار سرکار کو ملا ہے تو بھوجن ملنا چاہیے یہ تو آپ ایسا سرکار نے دیا ہے تو جو لوگ بارڈر میں رہتے ہیں آپ ان کو ڈیریکٹ ٹرانسور کر دیجئے وہ اپنی بندوق خرید کے ڈیفینڈ کر دیں گے راشتے بارڈر کو تو جیسے انگریزی میں کہا ہوا تھے کہ یہ تو ویسی بات ہے خادر سرکشاہ آج ایک مول بھوت ادھیکار ہے اور اس کو ادھیکار کے روپ میں ہی دیکھنا چاہیے میں بار بار یہی کہہ رہے ہوں کہ یہ جو بھرشتہ چار کے آنکھڑے ہیں وہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈیٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ ہاں ایک زمانہ تھا جب بہت چوری تھی لیکن آج جو ستھیتی ہے زمین پر اس میں اتنی چوری نہیں ہے جتنا جو آپ نے پرانے آنکھڑے نکالے ہیں بیہار میں نبے پرتیشت چوری ہو رہے تھی لیکن پچھلے پانچ سال میں وہاں سودھار کی وجہ سے بیس پرتیشت سے کم ہو گیا ہے پہلے یہ ستھی کہ سال میں دو بار دیوالی اور ہولی پہ ملتا تھا اب یہ ستھی ہے کہ سال میں دو مہینے کا وہ گول کر جاتے ہیں تو وہ سودھار جو ہوا ہے اس کو ہمیں اور سشکت کرنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے ریفارمز کیا ہے چھتیس گھڑ سے آپ سیکھئے انہوں نے یونیورسل آئیز کیا ہے انہوں نے پرائیوٹ ڈیلروں سے لے کر ساموہک سانس تھانوں کو چلانے کے لیے دیا ہے وہاں پر افیشل کمیشنز بڑھائی گئی ہیں ڈور سٹیپ ڈیلیوری ہوئی ہے کمپیوٹرائزیشن ہوا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے اوڑیسا، مدھر پردیش، بیہار، جھارکھن، تمیلناڈو، ہمارچل آپ کہیں ان سب سٹیٹ میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پر مہینے کے مہینے لوگوں کو اپنا ناج مل رہا ہے اس میں ضرور ابھی بھی چوری ہے جہاں پیتیس ملنا چاہیے وہاں ان کو بتیس مل رہا ہے لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ساتھ پرتیشت چوری ہو رہی ہے وہ سٹیٹی آج نہیں رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جو سسٹم تھا وہی برقراہ رہنا چاہیے اس کو اور ہم ریفارم کی طرف ریفارم کرنا چاہیے بیراج صاحب آپ کے پاس میں کیا سولوشن ہے کہ اس کی جگہ پھر کیا کرنا چاہیے یہ ریتی کا تو کہہ رہی کہ پرانے سسٹم چلنا چاہیے دیکھیں پرانے سسٹم میں کئی کھامیاں تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو سب سے گریب ور کے نربھر ہے اس اناج پہ ان کی لئے اگر یوجنا چل رہی ہے تو اس میں کرپشن منمم ہونا چاہیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے سہدھانتی روپ میں میں ڈریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر جو میں نے سمجھایا کہ اگر آپ سبسیڈی کی رقم بینک میں دے رہے ہو اس پہ مجھے کوئی آپتی نہیں ہے میری آپتی کیش ٹرانسفر سے ہے کریانون میں اگر آپ دیکھیں یہ سرکار جو ہے کیونکہ یہ نارے بازی سے چلنے والی سرکار آپ جو کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ سبسیڈی کا پیسہ کیش کے ذریعے سے ہی تو جائے گا اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ میں جائے گا لیکن آپ پیسہ صرف راشن کی دکان سے اناج خریدنے میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے LPG سلنڈر کا پیسہ ہے یہ نہیں کہ آپ کو کیا ہے جیسے آپ کہیں بھی جا کے لے لیے ابھی تو آئی گا ہے جو آ رہا ہے تو اس کو آپ identify کیسے کہیں گے کیونکہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ راشن نہیں اٹھاتے ہیں دو مہینے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا جیسے وہ ہے یہ تب ہی کہا جا رہا ہے کہ جو LPG کے لیے کیا تھا ویسے ہی سکیم یہ خادر پردارتوں کے لیے کیا جائے اور اس میں کیا ہے شروع میں انہوں نے بالکل جو کہہ رہے ہیں جب شروع کی گئی تھی سکیم دوہزار پندرہ میں تین تین مہینے کا ٹائم دے کے آگے اس میں صدار کیے گئے تھے اب کہا جا رہا ہے کہ ہم الیکٹرونک پوائنٹ آف سیل مشین ان سب دکانوں میں پی ڈی ایس میں لگانا جروری ہوگا کیونکہ اس میں لگایا گیا تھا وہ ای پی او ایس سے کہتے ہیں وہ ای پی ایس کو جب استعمال کیا جائے گا وہ بالکل جیسے یہ جیسے یہ کیا گیا ہے الپی جی میں کئی چیزیں ویسے ہی رہیں گی مطلب اگر آپ نے اس دکان میں جا کے کھادے خریدا آپ کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتے اگر گئے بھی تو تب بھی وہ اس دکان میں بھی ای پی او ایس ہوگا کہ آپ نے کھادے کے اپردارتوں پر ہی خرچہ کیا وہ جو کھامی کہہ رہے ہیں وہ اس سسٹم سے کھا 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 سال ہو جائے گی ٹھیک جی آپ بات آیا انہوں نے اپوس کی بات کہی اگر آپ ان کے حساب سے چلیں گے اور ان کا سسٹم لگائیں گے اس میں تین چار چیزیں بہت آوشہ ہیں ایک تو ایک ریلائیبل ای ٹی بیک بون چاہیے انفرسکر کا جہاں اپی آز مشین کام کرے دوسرا آپ کو موبائل کنیکٹیوٹی چاہیے تیسرا آپ کو پورے دیش میں چھوٹے کزوے تک کی موبائل بینکنگ چاہیے یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہو کیا رہا ہے آپ صرف ایک اپوس مشین لگا رہے ہیں اور اس مشین کی وجہ سے جو دکتیں آ رہی ہیں اور جو سٹڈیز ہوئے آپ بغل میں چلے جیے رازتھان میں ڈلی سے دیڑھ سو کلومیٹر دور جہاں پائلٹ ہو رہے ہیں وہاں اپوس مشین نہیں چل رہے ہیں لوگ واپس جا رہے ہیں اور گریب جو ہے اس کا حق چھینا جا رہا ہے تو اس لئے میں نہیں مانتا ہوں کہ آپ اپوس کل رول آؤٹ کر دیں اور وہ بھاری دکتیں دیجبر میں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ ڈی بی ٹیز جو ہم نے لاغو کی ہے شروعات کی ہے اس سے ایک سال کے اندر اتنی بچت ہوئی کہ صاحب ایک سال کے لئے اور ہم اس کو کر سکتے ہیں یعنی ستاون ہزار کرو روپے سے زیادہ کی بچت ہوئی ہے پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں صاحب یہ سکیم کو ختم ہونا چاہیے پرانی سکیم چلنی چاہیے جو سرکار کی طرف سے بچت کے آنکڑے آ رہے ہیں اس پر بہت بڑا ویواد ہے سب سے پہلے ان آنکڑوں کے بارے میں ارون سوبرامنیم جو چیف اکنومک اڈوائزر ہیں انہوں نے نیو یورک ٹائمز میں لکھا تھا اس کے بعد جب ویواد شروع ہوا تو انہوں نے خود انڈین ایکسپریس میں لکھ کے کہا کہ میں اپنے جو میں نے کہا تھا وہ پوٹینشل سیونگز ہے وہ واستوک سیونگز نہیں ہے اتنی بچت ہو سکتی تھی لیکن وہی فگر جو ہے بار بار آج تک دو سال ہو گئے ہیں وہی فگر سرکار بڑھا بڑھا کے ہر آنکڑے کو آپ کہہ رہی ہیں کہ سارے آنکڑے غلط ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہی صحیح ہے اور اسی کو مل لینا چاہیے تو آپ کے آنکڑوں کا سوٹر کیا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ ارون سبرمنیم نے خود اپنے آنکڑوں کو واپس لے لیا میں اپنے آنکڑے نہیں دے رہا میں نے جتنی بھی چیزیں کہیں آپ نے کہا یہ پورانے آنکڑے ہیں ارون سبرمنیم کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ سرکار کہہ رہی ہے وہ غلط ہے آپ ارون سبرمنیم سے خود پوچھ لیجئے ارون سبرمنیم کوئی آخری چیز تو نہیں ہو سکتے نہیں پر ارون ہی کا آنکڑا سرکار یوز کر رہی ہے اندازن پچاس ہزار کروڑ روپے کا کلیم ہے وہ دسمبر تک تھا اس کے بعد سے اکتیس مارس تک یہ ستاون ہزار کرو ہو گیا پچاس دسمبر تک کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے دس پرسن بیس پرسن زیادہ کا پر میرے حساب سے اس کے ساتھ جو ڈائریکٹ ہم ٹارگیٹ کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کی طریقہ جو پیٹرولیم جو ایل پی جی میں کیا گیا وہی سب سے بڑیا ہے پر ہمیں جرور نئی قسم کے طریقے نکال کے جس سے کھرچہ کم ہوگا جس سے ٹارگٹنگ جاتا ہوگا اور کرپشن کا سکوپ کم رہے گا یہ کرنا انیواریہ ہے ہم آج تک کہ جو سسٹم چلا رہے ہیں جس میں ہم آج کھرچہ کر رہے ہیں قربان جی دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ سب سے بھی اور سب سے بڑا اس کے اندر آئیٹم ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ کا خادے پردارتوں کا ستر ہزار کروڑ روپیہ فٹیلائزر کا پہلے اور ایل پی جی کا بیس ہزار کروڑ تھا اور باقی چھوٹے چھوٹے ہیں ہم نے بیس ہزار والے کروڑ کو پر ایک آئیٹم کو پر کیا اب ستر ہزار والے کوئی کر رہے ہیں فٹیلائزر پر جرور اس کے کچھ لیسنس ہوں گے جو سیکھے جائیں گے اور تب ہی اس کے بعد بڑی سکیم پر لائے جائے گا پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پریوگ نہ کریں اور کر کے سیکھے کیسے کہ ہم اتنے بڑے دیش میں اپنا کرپشن کیسے کریں اور جلدی سے جلدی یہ پیسہ لابارتیوں کو پہنچنا چاہیے بہت بہت شکریہ عجیدوہ صاحب بیراج پتنایا کریتکہ کھیڑا اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے تو سوال بہت سارے ہیں اس یوجنا کے عمل ہو اس سے پہلے اس سرکار کی کوشش ہے کہ وہ پائلٹ پروجیکٹ چلا کر کے دیکھنا چاہتی ہے لیکن جو راج سرکاروں نے اور جو دوسرے سنگٹھونوں نے اس بارے میں اپنی چنتائے وقت کی ہے ان کا بھی سمادھان ڈھونا جانا ہے ضروری ہے دیشدی شنٹروں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار